ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات لیز سبسکرائب اور پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز ضرور اللہ تعالی حصہ تا فرمائے گا یاد رکھیں لیلت القدر کوئی عام رات نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر فرمایا یہ رات ہزار مہینوں سے بھڑ کر ہے اور یاد رکھیں ہزار مہینیں تیراسی سال چار ماہ بنتے ہیں یعنی اس رات میں عبادت کرنا تیراسی سال چار ماہ سے بھڑ کر ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم رہا اور اس رات سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ کوئی عام رات نہیں ہے اس رات کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں اور بالخصوص جو رمضان مبارک کی ستائیسویں شب ہے اس رات کو خاص طور پر احتمام کریں عبادات کا نوافل کا اور یہ جو سات عبادات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس رات میں ضرور کریں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کیسے ہی سورج غروب ہوگا تو رات شروع ہو جائے گی جب رات شروع ہوگئی تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز مغرب باجمات ادا کرنی ہے عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے مردوں نے مساجد میں جا کر نماز مغرب کو باجمات ادا کرنی ہے اب نماز مغرب جب باجمات ادا کر لی تو اس کے بعد آپ نے چھے رکعت نوافل عوابین کے ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوئی عام نفل نہیں ہے عام نفل نہیں ہے یہ عام دنوں میں اگر یہ چھے نفل پڑی تو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اگر رمضان مبارک میں اور پھر ان خاص راتوں میں ان نوافل کو ادا کریں تو اس کا ثواب کیا ہوگا سبحان اللہ رمضان مبارک میں تو بیسے ہی وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو عام دنوں میں اتنا ثواب ہے تو رمضان مبارک میں کتنا آجر ملتا ہوگا آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مغرب نماز باجمات ادا کی اس کے بعد آپ نے پھر چھے نوافل صلاة العوابین کے ادا کرنے ہیں اس کی نیت کیسے کرنی ہے دو دو کر کے آپ چھے رکعتیں پڑھ لیں یعنی نیت یہ ہے کہ دو رکعت صلاة العوابین کے ادا کرتا ہوں کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف اور اللہ حب برکہ کہ آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے اور جس طرح آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں دو دو رکعتیں اسی طرح یہ نماز بھی آپ ادا کریں گے دو دو کر کے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں جو بھی آپ کو صورت قرآن پاکی یاد ہے وہ آپ یہ ان میں پڑھ سکتے ہیں اور کوئی اور اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ باقی نمازیں ادا کرتے ہیں دو دو رکعتوں والی اسی طرح آپ نے اس کو بھی ادا کرنا ہے تو پہلا کام مغرب کی نماز باجمات ادا کی پھر اس کے بعد یہ چھے نفر ادا کریں دوسرا کام آپ نے ایک کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جو ہے اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجمات ادا کرنی ہے کیونکہ نبی مکرم شفی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جو بندہ نماز عشاء اور پھر فجر کی نماز باجمات ادا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا سواب اتا کیا جاتا ہے یعنی عشاء کی نماز باجمات ادا کی مردوں نے مساجد میں جا کر اور پھر صبح و فجر کی باجمات ادا کی تو اسے پوری رات عبادت کا سواب اتا کیا جاتا ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس رات میں نماز تسبیح کا ضرور احتمام کرنا ہے یاد رکھیں یہ بڑی فضیرت والی نماز ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تسبیح حضرت اپنے چچا سے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو ادا کیا کرو اسے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی اور جانے میں انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے جتنے بھی بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے نماز تسبیح کا ضرور احتمام کرے اس پر ٹائم لگتا ہے تھوڑا لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اب اس کو ادا کس طرح کرنا ہے اس کی نیت کیسے کرنی اس کی رکعتیں کیسے ہیں صورتیں کونسی پڑھنی ہیں کونسی تسبیح پڑھنی ہیں یہ مکمل طریقہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کو اس طرف اس کا تھامنیل شو ہوگا آپ اس پر کلک کر کے یہ مکمل طریقہ جان سکتے ہیں تو نماز تسبیح کا ضرور احتمام کریں چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے نماز تحجد کا احتمام کرنا ہے رات کو اگر آپ کی لگ جائے آنکھ پانچ دس میٹ آدھا گھنٹا تو اٹھنے کے بعد آپ نے نماز تحجد کا ضرور احتمام کرنا ہے یاد رکھیں عام دنوں اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کی روزوں کے بعد سب سے افضل روزیں وہ ماہ محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ نماز تحجد ہے ٹھیک ہے جی اور ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے دیکھ کے وہ تین لوگ کون سے فرمایا ایک جو نماز کے لیے صفحے درست کرتے ہیں دوسرا جو جہاد میں صفحے درست کرتے ہیں تیسرا جو نماز تحجد کے لیے وہ نماز تحجد کے لیے اٹھتے ہیں نماز تحجد ادا کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق تو یہ بڑی فضیلت واری نماز ہے اب یہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک میں نے پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے اس کا تھامنیل بھی انشاءاللہ آپ کو اس طرف شو ہوگا آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اس نماز کا مکمل طریقہ تو وہ تھامنیل پر کلک کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقہ اور پریکٹیکل میں نے پڑھ کے بتائی ہے نماز تحجد بھی اور نماز تسبیح ہے وہ دونوں ویڈیوز میں نے بنائی ہیں آپ وہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل طریقہ یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک آپ اس میں جان سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پانچ وقام آپ نے کیا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ٹھیک ہے جی قرآن پاک کی تلاوت ایسے تو جہاں سے آپ کا دل کرے پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن سورہ ملک کی کوشش کریں تلاوت کریں سورہ واقعہ کی سورہ یحسین کم از کم تین مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے جی اور سورة القدر جو ہے اِنَّا آزَلْنَا هُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سورت کا بھی آپ کم از کم گیارہ بار اس سورت کو پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چھٹے نمبر پر آپ نے استغفار کرنا ہے ٹھیک ہے جی اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ یہ کہہ لیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبِمْ وَأَتُوبُ عِلَيْهِ یہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ اور ہو سکے تو گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیں اور نہ کم از کم پھر سو مرتبہ تو ضرور استغفار کریں ساتھویں نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی درود شریف آپ کم از کم سو مرتبہ اور اس سے بڑھ کر پھر تین سو تیرہ مرتبہ اور اس سے زیادہ کم گہرہ سو مرتبہ درود شریف پڑھیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے جو صحیح تلفز کے ساتھ صحیح ادائی کے ساتھ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے وہ آپ درود شریف پڑھیں ٹھیک ہے جی اور آخر میں کیا کرنا ہے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے ہٹا کٹا نوجوان ہو بائیس چوبیس پچیس سال کا اور اس کا وہ ذہنی توازن درست نہ ہو دماغ نہ ہو تو وہ چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا آپ جتنی مرضی عبادت کر لے آخر میں دعا ہی نہ کریں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا عبادت کی روح ہے روح ہے عبادت کی اگر جسم سے روح نکال دیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور لوگ پھر اس جسم کو گھر میں نہیں رکھتے اور دعا میں کیا کرنا ہے فلسطینی مسلمان بہنبائیوں کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے ایسے تو کل عالم اسلام کے لیے دعا کریں لیکن ان بیار و مددگار لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں وہ بے آسرہ لوگ جن کی کوئی نہیں سن رہا آپ ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرم